السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تو بھئی آج ہم آپ کو دوبارہ اپنے سیٹ اپ تھی کھانے کے لیے آگئے ہیں ماشاءاللہ ابھی ہم نے جاوہ کو سوک فوڈ ڈالا ہے اور جاوہ مکشہ ڈال کے بھاگ گئی ہیں ابھی سوک فوڈ کھا رہی ہیں بیٹی بھی ابھی توری در میں پھر سے نیچے آئیں گے اور اپنا سوک فوڈ کھانا شروع کر دیں گے ماشاءاللہ سے کھانے پینے میں بہت اچھے ان کو جوہ بھی دے دوں کمومن تو ایک فوڈ کھاتی ہیں لیکن ہم ان کو سوک فوڈ بھی دے دیتے ہیں تو سوک فوڈ بھی کھا لیتی ہیں میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اس میں لوگیا وغیرہ گندوم چنہ آدالے یہ ساری چیزیں کھاتی ہیں اس لئے ان کے بچے بھی بہت اچھے سائز کے ہیں مزید پیر بھی نیسٹنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ کچھ دنوں میں وہ بھی ایک لیٹ کر دیں گے اور جب بچے سیل فیٹ پر آجیں گے تو پھر ہم ان کو الگ کر دیں گے تاکہ جس پیر نے بچے دیا ہیں وہ دوبارہ ایکس دے دے اور یہاں پہ ہمارا بینگلائز کا ایک ہی پیس بچائے اس کے ساتھ جو دوسرا پیس تھا وہ بیمار ہو کے مر گیا ہے اور یہاں پہ صرف ایک ہی پیس بچائے باگی کیجز ہمارے خالی ہیں اور یہاں پہ آپ ہماری ڈفز دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دوسرا پہ ہمارے کے لیے دھوپ بہت ضروری ہے اور یہاں ہماری گیلری میں بہت اچھی دھوپ آتی ہے یہ دیکھیں یہاں دھوپ میں بیٹھ ہی ہے دھوپ سے ایک ری ہے دھوپ ہونے سے اپنے کلر وغیرہ بہت اچھے کر لیتی ہیں جلدی بیٹ پہ آتی ہیں اور یہاں ہماری ڈرائی ڈف ہے ان کے پنچرے میں بھی دھوپ آتی ہے اور یہ بھی انٹے دے کے بیٹھ ہی ہے ابھی اس کا پتہ نہیں ہے اس میں میل فی میل ہیں یا دونوں میلز ہیں کیونکہ یہ ہمارے باس پٹھوں سے رائی ڈی ہوئے ہیں اب ان کا کنفرم نہیں ہے لیکن نیچے والے تو دوپ پیرز ہیں اور ایک میل ہے اور یہاں ہماری گلی میں اوٹ بھی آیا ہے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں بچے اوٹ کی سوالی کرنے کے لیے پیتاب ہو رہے ہیں اور یہ بچوں کو بٹھا رہے ہیں اوٹ پہ اب بچے اوٹ کی سوالی کریں گے ابھی ادھر لے کر آئیں گے اوٹ کو چل ہو گئی بکریج سے پہلے ہم نے اوٹ بھی دیکھ لیا اور ابھی اوٹ والا اوٹ کو ادھر میرا دل چاہ رہا ہے میں بھی نیچے جاتیوں کی سوالی کریں گے بچوں کا شوق رہا ہے بچے سوالی کرتے ہی رہیں گے بچے سوالی کریں گے بچے سوالی کریں گے بچے دوبارے آ جاتے ہیں پرندوں کی طرف اوٹ تو ہم نے دیکھ لیا ہے یہ جگہ بہت اچھی ہے یہاں پہ دور پہ غیر آتی ہے اور آج کا ہم نے مین کام سوچا ہے کہ ہم گولڈین کا گھر بناتے ہیں گولڈین کو نیچ باکس دیتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ بیٹ کیلئے بلکل ڈائڈی ہے وہ ہم گولڈین کیلئے یہاں پہ ہم نے کیج ہینگ کر دیا ہے اس کے بیچ میں پارٹیشن لگا دیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس دو پیار گولڈین کے سائٹ ہو جائیں گے بیچ میں پارٹیشن آ گیا اس پنجرے کے ایک پورشن یہ بن گیا ایک پورشن یہ بن گیا تو اب ہم اس کو سائٹ کرتے ہیں تاکہ اس پنجرے میں ہم گولڈین کو رکھیں یہاں پہ ان کے لئے ہم باکس لے کر آئے ہیں یہ گولڈین کے بیٹنگ باکس ہیں اور ہم نے گھاس بھی لاکے رکھے گولڈین کے لئے یہ بھٹا ہمارے مٹو اور سنتینیور کھاتے ہیں ان کے لئے بھٹا رکھا ہوا اس میں گھاس ہے تو ابھی ہم گولڈین کے لئے باکس ریڈی کرتے ہیں گھاس پہ نکالتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس گھاس آگئی ہے باکس آگئے ہیں یہ باکس ہم بہار سے لگائیں گے پنجرے کے باہر سے ہنگ ہو گئی ہے باکس اور یہ ایسے اپر سے کھلنے والا باکس ہے اس کے اوپر ہم نے کلپ لگوا لیا تاکہ کوئی بچہ وغیر اس کو پھولنا پائے ویسے تو ہم نے اپر ہنگ کرنے کی وجہ ہی ہے تاکہ کوئی بچہ وغیر اس کو چھڑنی پائے اور سب سے پہلے باکس کے اندر کوپ ایکس پاورڈر ڈالیں گے تاکہ جب فنچے باکس میں جانے سٹارٹ ہو جائیں تو چونٹیاں وغیر اس کو تنگ نہ کریں گیڑے تنگ نہ کریں تو سب سے پہلے کوپ ایکس پاورڈر ڈالتے ہیں اس کے بعد اس میں تھوڑی سی نیسٹنگ کرتے ہیں کاس وغیرہ ڈالتے ہیں باقی جو نیسٹنگ ہوگی وہ ہم پنجرے میں ڈال دیں گے تاکہ گولڈیاں اس کو خود ہی اٹھا کے اندر لے جائے اور اپنا نیسٹ پر آلے ابھی اس کے لئے ہمیں کچھ بینگلائیس کے پیر بھی لینا ہے کیونکہ ہم بینگلائیس کے پیر سے اس کو فوسٹر کریں گے گولڈیاں کے انڈوں کو جگلی ہے کوئی بات نہیں سوک جائے گی اس کو دھولا کا کاٹ کے ڈال لے تاکہ یہ اتنی زیادہ بڑی بڑی نیسٹنگ نہ جائے اس کو پہلے ہم کاٹ دیتے ہیں نیسٹنگ کو چھوٹا کر لیتے ہیں پھر اس میں ڈالتے ہیں بھائی یہ بھائی نے کچھ نیسٹنگ کاٹ کے رکھی بھی اس کو ہم ڈالتے ہیں بہت زیادہ نہیں بڑھنا بس کمی ڈالنا تاکہ گولڈیاں خود بھی اس کی نیسٹنگ کر لے کافی ہے تھوڑی اور ڈال دیتے ہیں چپچی یہ بھی ڈال دو ساری ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ہم نے اچھی خاصی گھاز ڈال دی ہے پھر اس کا پاکس ریڈی ہو گیا ہے مزید جو نیسٹنگ کرنی ہوگی وہ پھر پھنچے خود ہی کر لیں گی تھوڑا کام ہم نے اس کو کر کے دے دیا ہے یہ اوپر کونڈا لگا ہے تاکہ ہم یہ کھولین ہی اوپر سے پھنچے اوڑنا پائیں کیونکہ ہمارا اوپن ہے یہاں سے سب کچھ تو اگر پھنچے نکل گئیں تو اوڑ جائیں گی نہیں ڈال دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں پنجرے میں رائٹ پیڈ آدھا ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں اس کے لئے پچھ آئیے ہیں اسٹک یہاں صحیح نہیں ہے اسکو نکال کے سینٹر میں کر دیتے ہیں ایک اسٹک لگا دیتے ہیں دوسری اسٹک نکال دو اس میں سے ایک اسٹک کاتے جائے کیسے بڑے ہیں جی ایک اسٹک کاتے ہیں کم پڑے گی تو اور لگا دیں گے پھل حال یہ نکال دیتے ہیں چوڑی والی اسٹکیں اسکو لگا کے چوڑی سے ٹائٹ کر دیتے ہیں یہ باکس پر اٹکی گی تو نہیں نہیں یہ پہ اسٹک لگ گئی ہے اور اب ہم باکس لگائیں گے ہمارا کیج ریڈی ہو چکا ہے اور میں آپ لوگ اندر سے بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ ہم نے اسکو باکس لگا دیا ہے اور یہ پنچو کیا جگہ بن گئی ہے کہ اندر جا سکتی ہیں یہاں سے اور اپنی نیسٹنگ کر سکتی ہیں یہاں پہ بریٹ کر سکتی ہیں اپنی نکال دیں چلو اب ان کو نکال دیں اسکو نلدے ایک دنڈی کچھوں سے بھی لگا دیں بعد میں جانگے لگا دیں تو اپنی نکال دیں یہ بہت نازک ہوتی ہے ان کو بہت ہلکیات سے پکڑنا پڑتا ہے اگر ان کو زیادہ زور سے دبا کے پکڑنا تو یہ مر جاتی ہے یہ فی میل ہے اور یہ والا میل ہے میمشہ اللہ میمشہ اللہ میمشہ اللہ بہت خوبصورت کلر میں ہے گری ہیڈ میں اور میل فی میل دونوں پرپل چیسٹ میں ہے ماشا اللہ بڑے کیج میں آکر خوش ہو گئے دونوں پلائنگ وغیر اچھی ملے گی اس میں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ کا ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پھر میلیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی